شہباز شریف کے بلڈ ٹیسٹ میں کینسر کی علامات بازے پاتمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی میں شہباز شریف کا دو گھنٹے طبی موائنہ ڈاکٹرز کا شہباز شریف کی میڈیکل ریپورٹس پر اظہار تشمیش نیب حکام نے میڈیکل ووٹ بنانے میں سوسرا بھی دکھائی شہباز شریف کا ڈاکٹرز سے مقالمہ سابق وزیریارہ کو دوبارہ بلڈ ٹیسٹ کروانے کی ہدایت محکمہ صحت کا دس اپنی بوٹ چند روز میں اپنی سفارشات پیش کرے گا پیراگان ہاؤسنگ سکینڈل خاجہ برادران کے گرد گھیرہ تنگ ہونے لگا نیب نے کیسر امین بڑھ کے اہم انکشافات پر مشتمل ریپورٹ عدالت میں جمع کروا دی خاجہ برادران پر خفیہ ناموں سے پیراگان اکاؤنٹ سے اربوں روپے نکلوانے کا الزاب خاجہ برادران بڑھ کی قبر بھی عبام کو فروح کی کیسر امین کا بیان کیسر امین بڑھ کے جسمانی ریمانڈ میں آٹھ روز کی توسیر کیسر امین بڑھ کو آج اہمین نیب کے سامنے پیش کیا جائے گا دوبارہ بیان ریکارڈ کرائیں گے اپنے ہی محکمے میں بھی تبدیلی سبائی وزیر کے کانوں کان خبر نہ ہوئی ستار ڈسٹرک ایڈوکیشن آتھارٹیز کے سربراہن کے تبادلے سبائی وزیر مراد راست سے مشورہ تک نہ لیا گیا تمام افسران کا تعلق جنوبی پنجاب سے ہے غیر ملکی فنڈنگ کیس میں اہم پیش رفت الیکشن کمیشن نے تفصیلات جمعنا کرانے والی سیاسی جماعتوں کی پہرس جاری کر دی دریقے انصاب گلالی جماعت اسلامی مجلس وحدت المسلمین پیپلز پارٹی ورکرز سمیت تیس جماعتوں کو نوٹسز جاری نئی حکومت میں نمبر پلیٹیں بھی نایاب مہک میں ایک سائز اور ان باکس کمپنی کے درمیان تین سالہ معایدہ خط شہیوں کی جانب سے نمبر پلیٹ جاری کرنے کی درخواستوں میں دن بدن اضافہ سیف سٹی آتھارٹی اور ٹرافک پولیس کی ایچ آلان مہم متاثر ہونے کا خطشہ بڑھ گیا حکومت مالی بہران کا شکار ویس وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کا منصوبہ ٹھک منصوبے کے لیے مہنگی ٹیکنالوجی درکار ہے حکومت کے پاس فنڈس نہیں لاہور میں پلانٹ لگانے کے لیے دو سو پچاس ارب روپے لاغت آئے گی ٹیکنالوجی کی مرمت پر سالانہ دس ارب روپے خرچ ہوں گے مہکمہ منصوبہ بندی اور ترقی پنجاب کا پی سی ون پر تحفظات کا اظہار واسا نے منصوبے کے لیے پچاس ارب روپے کی ڈیمانڈ کی تھی پنجاب حکومت کا لیپ ٹاپ سکیم ختم کرنے کا اعلان بیس ارب روپے مالیت کی لیپ ٹاپ سکیم سے کوئی نتائج نہیں ملے سکیم کے لیے موجودہ مالی سال میں فنڈس نہیں رکھے نہ حکومت اس قسم کی سکیم لائے گی سوائی وزیر ہائر ایڈیوکیشن راجہ ہمائیو یاسر شہباز دور کے خریدے لیپ ٹاپ سب سٹینڈرڈ قرار تمام ریکارڈ لیپ کے حوالے پنجاب حکومت اور بلدیہ عظمہ کے درمیان اختیارات کی جنگ شدت اختیار کر گئی شہر کی دو سو چوہتر یونین کانسلز کے ترقیاتی منصوبے سیاست کی نظر ہو گئے سیوریج بین ہول کورز سٹریٹ لائٹس اور سڑک کارپیٹنگ کا عمل رک گیا لارڈ میر مبشت جاوید نے حکومت کے خلاف عدالت جانے کا اندیا دے دیا حکومت یوٹن اور جھوٹ کو سیاست کا حصہ بنا رہی ہے عمران خان مہنگائی کے سونامی پر قابو پائیں قوم کو بتایا جائے اربو ڈالر کس ڈینک میں پڑے ہیں کرپ لوگوں سے پکڑی گئی رقم اب کہاں ہے ہم چاہتے ہیں نظام ڈیرے نہ ہو لیکن عوام اب مزید دھوکہ نہیں کھائیں گے کمرزمان کائرہ کی مارل ٹاؤن میں پریس کانفرنگ بیاز الحسن چوہان کا کمرزمان کائرہ کے بیان پر جوابی بار بولے کمرزمان کائرہ پی ٹی آئی پر تنقید کی بجائے اپنے قائد کو راہ راست پر لائیں عاصف علی زرداری کی سیاست قتل و غارت منی لانڈرنگ اور کرپشن سے عبارت ہے پنجاب کی سیاست میں پیپلز پارٹی قصہ پاری نہ بن چکی گجرات پولیس کے فنڈز میں ستر کروڑ روپے کی خرد برد کا الزام سابق سی ٹیو لاہور رائے جاز دس روزہ جسمانی ریمانڈ پر نیپ کے حوالے میرا دامن صاف ہے کرپشن کا الزام لگا کر میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے رائے جاز کا عدالت میں بیان رائے جاز نے سال دوہزار چودہ اور پندرہ میں ایک ارب روپے سے زائد کے بل پاس کیے جن میں کروڑوں کی بے ذات کی ہوئی نیپ کے تفتیشی افسر کا جواب انتخابات سے پہلے شیر کے بہت چرچے سنے تھے اپنا تو شیر کا سر نظر آتا ہے نہ دھڑ اور نہ ہی دنگ سبائی وزیر جنگلات سردار ستین خان کی نون لیگ پر تنزیہ تنقید پر پنجاب اسمبلی کا عیوان کہہ کہوں سے گونج اٹھا اسمبلی جاس میں مفاد عامہ کی پانچ قراردادیں منظور جپٹی سپیکر سردار دوست محمد مزاری نے اجلاس کل صبح گیارہ وجہ تک ملتنی کر دیا شالم مارکیٹ میں آپریشن تجاوزاد مافیا بے کابو انتظامیہ نے بلڈوزرز چلائے تو تجاوزاد مافیا نے پتھر برسا دیئے گرین پر چڑ گئے ایک سو پچاس پلازوں کے براندوں میں بنی تین سو پچاس دکانیں مسمار پچاس سرزائے زرکاری جگہ پر تعمیرات مسمار حرازی باغزار کروالی انتظامیہ نے ساتھ ٹرک سامان بھی مارکیٹ سے اٹھا لیا جپٹی کمیشنر سالیہ صحیح کہتی ہیں آپریشن کی خود نگرانی کر رہی ہوں کسی قسم کا پریشر برداشت نہیں کیا جائے گا گاغزار کروائی گئی جگہ کی مالیت تین ارد رفے سے زائد ہے تبدیلی آگئی شہر میں خواتین اہلکاروں پر مشتمل ناکے لگانے کا فیصلہ پہلے مرحلے میں تیرہ مقامات پر خواتین اہلکار ناکے لگائیں گی ہر ناکے پر پردے کے لیے الہدہ کیون بنے گا ایک اے ایس آئی اور دو کانسٹیبل تائنات ہوں گی ہورٹلز پر تائنات شیفت بیمار نکلے فوڈ آثارٹی کی ریپورٹ میں انکشاف صبح بھر میں تین ہزار آٹھ سو چھالیس افراد کی سکرننگ کی گئی چھتیس ٹی بی، اٹھاون ہیبیٹائٹس بی اور چوہتر افراد ہیبیٹائٹس سی میں مبتلا ڈی جی فوڈ آثارٹی کہتے ہیں بیمار افراد کا خوراک سے منسلک ہونا بیماریوں کا سبب بن سکتا ہے فوڈ ورکرز کے پاس پنجاب فوڈ آثارٹی میڈیکل ریپورٹ کا ہونا لازم امن امان کے پیش نظر پنجاب میں دفعہ ایک سو چوالیس برقرار محکمہ داخلہ پنجاب نے دفعہ ایک سو چوالیس کے نفاظ میں مزید تین ماہ کی توصیق کر دی دفعہ ایک سو چوالیس پنجاب میں تئیس نومبر کو نافذ کی گئی تھی ہمیشہ امانداری سے کام کریں ریکارڈ کو ہائی کورٹ کے رولز کے مطابق رکھا جائے سینئر سیول جج بقار منصور کا فیملی عدالت میں زلعی عدالتوں کے عملے کی دو روزہ تربیتی ورکشاپ سے خطاب تقریب میں سیول جج نادی آلی سیول جج نور محمد سمیت دیگر ججز بھی شریک ہماری زندگی اللہ کی امانت ہے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات بنائی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اس کے بغیر نہیں بن سکتی کائنات کا مالک اللہ ہے اسلام مکمل دین ہے مولانا تارک جمیل کا پنجاب یونیورسٹی نیو کیمپس میں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خصوصی لیکچر وائز چانسر پنجاب یونیورسٹی ڈاکٹر نیاز آحمد اختر فیکلٹی میمبران اور طلبہ کی قصیر تعداد میں شرکت پی پی ایک سو اٹھ سٹھ سے آزاد امیدوار آصف علی بھٹی طریقہ انصاف کے حق میں دس پردان زمنی انتقاب میں ملک عصد خوکر کی حماعت کا اعلان کر دیا جنرل سیکرٹری ارشاد داد کی زیرستدارت اجلاس میں انتقابی حکمت عملی پر مشابرت ہوئی سیٹیزن شپ بائی انویسمنٹ سمیٹ 2018 کا انقاط سربراہ سیٹیزن شپ یونٹ امانیل نیتھن کی خصوصی شرکت بولے پاکستان میں سرمایہ کاری کے بہت مواقع ہیں جو ترپا باہمی تجارت تعلقات کو فروغ دینے کے لیے پورازم ہیں علی انسٹیوٹ میں کرشی یونیورسٹی کا پہلا کانوکیشن ایک سو سات طلبہ میں ڈگریان تین میں گولڈ میڈلز تقسیم گورنر پنجاب چوہدی سور نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی بولے تعلیم کے فروغ کے لیے حکومت طلبہ کو ہر ممکن وسائل پراہم کرے گی گورنر کالج پرائے خواتین گولورگ میں نیچول سائنسز سے متعلق عالمی کانفرنس صوبائی وزیر ہائر ایڈیوکیشن راجہ یاسر ہمائیوں سرفراز کی بطور مہمان خصوصی شرکت صوبائی وزیر کا کہنا ہے کہ میاری تعلیم کی فراہمی طریقہ انصاف کے منچور کا حصہ ہے ڈیس گولڈ ایک سے بڑھ کر ایک نایاب اور لش پش گاڑیاں کراچی سے وینٹیج ویلی میں شریک قیمتی گاڑیوں کے کافلے کی گورنر ہاؤس پہ انٹری گورنر چاہدری سرور اور صوبائی وزیر یاسر ہمائیوں نے گاڑیوں پر سوار ہو کر تصاویر بنوائی کنیٹ کالیج میں ومن کرکٹ ٹرنمنٹ کا فائنل مارکہ کنیٹ کالیج کی ٹیم کا شاندار کھیل کا مظاہرہ 33 رنز سے فائجرز کو شکست دے دی کھلاریوں میں انعامات تک سین شتر مرک کا گوشت تھائے دل کی بیماریوں سے نجات پائیں ٹولنٹن مارکیٹ میں سستے داموں فروغ کا آغاز افتتاحی تقریب میں مشیر وزیرعالہ اکرم چوہدری کی شرکت بولے حکومت عام آدمی کو میاری خوراک کی پراہمی کے لیے سنجید آئے کم ریٹ پر شہریوں کو شتر مرک کا گوشت فروغ کیا جائے گا پاکستانی نیاد برطانوی میئر آف ہنسلو سمیرہ چوہدری کی گلبرگ زون آمر کہتی ہیں پاکستان میں ڈیم کے لیے پنڈریزنگ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کھانا دیسی ہو یا ولیتی دونوں پسند ہیں اور غیر ملکی ریسلرز ٹائنی آئرن فرانسیسی خاتون ریسلر میلہ سمیٹ کا شاہلی کلے کا دورہ رنگیلے رکشنوں پر شیش محل کی سیر کروائی گئی غیر ملکی مہمانوں کے پاکستان زندہ بات لاہور لاہورے کے نارے دیسی کھانوں کی بھی تاریخ موسیقی